مزیر اعظم عمران خان آج چار روزہ دورے پر چین جائیں گے چینی ہم منصب اور صدر سے ملاقاتیں اور بیلٹ اینڈ روڈ فارم میں شرکت کریں گے عمران خان کی کل بیجنگ میں آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقات بھی ہو گئی شریف خاندان اور زرداری فیملی کے لیے منی لانڈرنگ میں ایک ہی گروپ ملوث نکلا ذرائع کے مطابق منی ایکسچینجر، بینکرز اور افراد آپس میں معلومات بھی شیئر کرتے تھے چند روز میں دونوں خاندانوں کے ملازمین اور قریبی افراد کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہونے کا امکان حلن جی سکینڈل کی تحقیقات سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی آج نیب راولپنڈی میں پیش ہوں کے لیگی راہنوما نیب کے باقی سوالوں کے جوابات جمع کروائیں گے لاہور میں تہرے قتل کی لرزہ خیز وارتاد شفیق آباد میں بدبخت بیٹے نے باپ اور دو بہنوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی ملزم کی فائرنگ سے بھائی بھی شدید زخمی پولیس کے مطابق اویس ذہنی مریض تھا کراچی میں گھرے لو جھگڑوں پر تین خواتین قتل گڑاپ میں ملزم نے فائرنگ کر کے ماں اور بیوی کی جان لے لی ملیر میمن گوٹھ میں شوہر کی فائرنگ سے بیوی جان بہت بیٹی زخمی سوات کے ہی تحصیل مٹا کے علاقے بیاکن میں سکول وین اُلٹ گئی حادثے میں آج بچے شدید زخمی تمام بچوں کو مٹا اور سیدو شریف اسپتال منتقل کر دیا گیا ننی نشوہ کی موت کی وجہ بننے والا دار اس صحت ہسپتال جزوی طور پر سیل اوپی جی امرجنسی اور کئی شعبے بند انتہائی نگے داشت کے شعبوں میں موجود مریضوں کا علاج جاری رہے گا ہسپتال انتظامیہ نے بچنے کے لیے ملازمین کو آگے کر دیا عملے خطانے کے باہر احتجان کال کرنے سے پہلے ذرا سوچ لو اب سو کے کارڈ پر سو کا بیلنس نہیں ملے گا سپریم کورٹ نے موبائل فون کارڈ پر تمام ٹیکس بحال کر دیئے تین رکنی بینچ نے فیصلے میں کہا کہ سپریم کورٹ ٹیکس معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی اور مجھوزہ کشمیر میں قابض فوج کی ریاستی دہشتگردی نہ رکی ظلہ اننت ناغ میں بھارتی فورسز کا نام نہاد سرچ آپریشن فائرنگ کر کے دونوں زوانوں کو شہید کر دیا موسیقی